مہدو پردیش کے ریوہ میں آرمی کے ریٹائر فوجی کا پریوار نیائے کے لیے دردر بھٹکنے کو مجبور ہے دراصل پریجنوں نے بتایا کہ غلط طریقے سے لگائے گئے راسوکہ کو ہٹانے کے لیے کلیکٹر اور ایس پی سے نیائے کی گوہار لگائی وہیں سب کا سینک سنگھرش کمیٹی کے پردیش ادھرکش نے کہا کہ دیش کی آزادی کے لیے چاہے انگریزوں سے کرانتی کرنے کا سمجھ رہا ہوں یا پھر ورطمان میں آزاد بھارت میں دیش کی سیماوں کی رکشہ کا ہر مورچے پر ریوہ کی ماتی میں جن میں ویروں نے انتیم سانس تک سنگھرش کیا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ ویر سب پوتوں نے جب بھی سمائے آیا ہے دیش کے لیے قربانی دی ہے اور آج بھوت پور وسینک کمانڈو ارون قوتم کا پریوار نیائے کے لیے بھٹکنے کو مجبور ہے جو سے واپس لینے کی گوہار لگائی گئی ہے ارون قوتم اور کمانڈو دوارہ بجلی بھاک کے عدکاریوں کو ایک ان کا جو ٹرانسپرمن لگانے گئے تھے وہ دوران ان کے شاشتی کاریں بہدر آلی گئی اور ان کو بندگ بنایا گیا اس کو دیکھتے ہوئے ان کا پچھلا ریکارڈ بھی نکالا گیا اپرات پنجیبت کیا گیا کسی دوران جانکاری ملے گی اپرات پنجیبت میں بھی ان کے اخلاب اپرات پنجیبت ہیں تو سمکون اپرات پنجیبت ریکارڈ اور بسپرکار انہوں نے ہاں پر کارنوستہ کی سمجھتا اپن کی اور بھی نے پرکاری کارلیوں کو روک لگا کر بادہ پہنچائی اس بھی دوران شرسن یہی دیا گیا ہے کہ اس کی ہم جانچ کریں گے نیچپکس اور جیسا بھی جانچ میں ہوگا تو اس کی ہم وہ کر لیں گے اوچھت کروا ہی کریں گے اس کے پہلے بھی آپ کے دوران کئی سکایت پر اس کے پہلے میں لگاتار جس دن سے ان کو لکپن کر کیے ہیں اس دن سے میں لگاتار الہواد ریوہ الہواد ریوہ کر رہی ہیں پور سینک کمانڈو ارون کمار گوتم کے ساتھ میں جس طرح سے بھارتی راشتی سرکشہ آدھنیم کی دھارت تین کی اوپر کاروائی کی گئی ہے جو راشت کا جیسی کاروائی کی گئی اس کے سمکش میں میں ایس پی صاحب کو گیا پنس ہوپا ہے اور ایس پی صاحب نے اس کے اوپر اوچیت کاروائی کی جائے گی اور اس کی جانچ کی جائے گی اور جو بھی ہوگا نشپکش ہوگا اس طرح سے اس کے ساتھ دیا گیا ہے